السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے جانیں گے کہ اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان تمام چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے محترم ناظرین کرام حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں روح فوق دی محترم ناظرین اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ انسان بن گئے محترم ناظرین کرام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لئے اللہ کے لعنت کا مستحق بن گیا محترم ناظرین کرام اسی وقت سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن بن گیا محترم ناظرین کرام اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے محترم ناظرین کرام یہ بات بھی ہم نے جانے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے جب شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے تو شیطان کی پیروی کیوں کی جائے شیطان کی بات کیوں مانی جائے اور شیطان کا کہنا کیوں مانا جائے شیطانی کام کیوں کیے جائے دشمن سے بچا جاتا ہے دشمن سے ہوشیار رہا جاتا ہے اور دشمن سے ہر وقت آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطانی کاموں سے بچیں ناظرین کرام گناہوں سے بچیں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں ناظرین کرام اسلام تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ کے قدرت کے بارے میں ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ